اکارہ سے منتخب ہونے والی آزاد رکنے پنجاب اسمبلی سیدہ جگنو محسن نے اپنے حلقے پی پی اکسو چوراسی میں سو کروڑ سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں میں سے اکثریت پر کام مکمل کرا کے ریکارڈ قائم کر دیا خاتون اکر نے دوسرے ارکان اسمبلی کے لیے مثال قائم کر دی ہے رپورٹ کریں گے زیشان بکش زیلہ اکارہ کے صوبائی حلقے پی پی اکسو چوراسی سے دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے الیکشن جیت کر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے والی جگنو محسن گزشتہ ایک دہائی سے اپنے علاقے میں المحسن ٹرسٹ کے نام سے سماجی خدمات انجام دے رہی ہیں المحسن ٹرسٹ کے تمام پروجیکٹس کو وہ ذاتی طور پر مونیٹر کرتی ہیں ٹرسٹ کے زیر احتمام ایک کروڑ پچھتر لاکھ روپے مالیت کے چھے فیلٹریشن پلانٹ کام کر رہے ہیں انہوں نے فیلٹریشن پلانٹ کا دورہ کیا اور لوگوں کے مسائل سنے ہلکے کسر سبز و شداب بنانے کے لیے شجرکاری پر ان کی خصوصی توجہ ہے جگنو محسن نے محسن ٹرسٹ کے زیر احتمام چلنے والے دعوت بندگی ہسپتال اور سکولوں کا بھی دورہ کیا جگنو محسن نے وہ شہصدان نہیں ہے وہ کمیونٹی ورکر ہے جس سٹائل سے وہ اس میں من ایٹی فور میں کام کر رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ایم پی ایز ایم این اے کے لیے ایک مشہ لے رہا ہے سیدہ جگنو محسن